اب آگتا ہے نشان نمبر ایک اور وہ نشان کیا ہے کہ مولانا سناؤلہ امرسری صاحب ان فشنگوئیوں کی پڑتال کے لیے قادیان میں ہرگز نہیں آئیں گے یہ ہے محضہ قادیانی صاحب کا الزام محضہ قادیانی صاحب کو اصل میں ایسا لگا ہوگا کہ جتنی علامت انہوں نے کر دی ہیں جتنی بند ہوئے انہوں نے مولانا سناؤلہ صاحب کو دے دی ہیں یہاں تک کہ انہوں نے مولانا سناؤلہ صاحب کو کتنے سے بھی بہتر کرا دی تو آپ مولانا سناؤلہ صاحب شاید ڈر جائیں گے اور قادیان نہیں آئیں گے مگر وہ کھول گئے تھے کہ عاشقانے مصطفیٰ کبھی ڈرہ نہیں کرتے اور آپ جیسے ظالموں سے کبھی چھپا نہیں کرتے آپ لوگ سرائے جاتے احمدی کا یہ ٹائٹل پیٹ چٹ کیجئے جس میں مرزا قادیانی صاحب نے لکھا تھا کہ انقریب یہ نشان ظاہر ہوں تاریخ آپ کو کیوں دکھر آ رہی ہوں میں اس لیے کہ یہ مصمون 8 نومبر 1902 کو لکھا گیا تمام ناظرین اب یاد رکھئے گا کہ میں نے جو ٹکین آپ کو شروع سے لے کر اپتیک دکھائے ہیں وہ سبھی اسی کتاب میں سے لیے گئے ہیں جو 8 نومبر 1902 کو لکھی جاتی ہے پانچ دن میں لکھ کر پندرہ نومبر کو پبلش کر دی جاتی ہے اب وہ سارے اس قائنز میں کیا ہے جاندوں کا اظہار بھی ہے دھمکیوں کا امبار بھی ہے اور سناولہ امرسری صاحب کو قادیان آنے کا کھلا 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 سا چیلنج بھی ہے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا مرزا صاحب کا یہ نشان ظاہر ہو گیا کیا مولانا سناولہ امرسری صاحب قادیان نہیں پہنچے تو اس کا پروف بھی اب آپ کے سامنے مرزا صاحب کے ہی تحریر میں سے ملپوزات کا حوالہ ہے چلت نمبر دو صفحہ نمبر 613 اس کی تاریخ بھی ساتھ ہی لکھی ہے ناظرین غورت پرما لیجے 10 جنوری 1903 یعنی جو چیلنج دیا گیا اجازے احمدی والا اس کو پبلش ہوئے ایک مہینہ اور پچیس دن گزرنے کے بعد کی تاریخ اور ٹاپک کیا ہے مولوی سناولہ صاحب کا قادیان آنے لکھتے کیا ہیں جی اثر کے وقت خدا کے پر گزیدہ مسیح مہدلہ اسلام کو خبر ہوئی کہ مولوی سناولہ صاحب امرت پر ہی کادیان آئے ہوئے ہیں ایک مہینہ پچیس دن کتاب کو پبلش ہوئے ابھی گزرے نہیں کہ اطلاع کیا مل گئی اثر کے وقت مرزا کادیانی کو کہ میں نے جس کو اتنا برا بھلا کہا جس کے لیے میں نے گندے الفاظ استعمال کیے جس کو میں نے آنے کا چیلنج دی اور صاحب کہا تھا کہ وہ ہرگز نہیں آئے گئے وہ تو کادیان پہنچ بھی گئے اب جب اطلاع ملتی ہے تو آگے سے کیا کہتے ہیں مگر آپ نے اس کے متعلق صرف یہی فرمایا کہ ہزاروں لوگ رہ رو آتے ہیں ہمیں اس سے کیا جناب کو جو ہزاروں لوگ رہ رو آتے ہیں وہ آپ سے ملنے آپ کے چیلنج کی وجہ سے نہیں آسے آپ مالبن کھول گئے کہ آپ نے تو نشان ظاہر کرنا تھا کہ مولوی سناولام رسری صاحب ہرگز ہرگز نہیں آئیں گے کادیان میں اور اب کیا ہوا تیرا وعدہ وہ قسم وہ ارادہ اطلاع ملی کہ مولوی ساہب کادیان آپ ان سے تو پھر خسیانی بلی خمبہ نوچے کے مزداد ٹھیک کر کے جواب دے دیا کہ ہزاروں لوگ آتے ہیں جی ہمیں اس سے کیا جی جناب در گئے در گئے آپ اس لئے ایک پر آکے جواب دے رہے ہیں بقول شائر اس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے مرزا جی کا جگر زینے کا فن کانپ رہا ہے ابھی تو ہمارے ناظرین نے آگے کا مصمون بھی پڑھ لینا ہے مرزا صاحب پھر تو سب کو بدے چل جائے گا اگلا مصمون بھی دیکھئے اب وہ اچھے کے مک کی بات ہے کہ ان کو پتا چلا کہ مولانا سناولام رسری صاحب تو پہنچ گئے دنے بغیر جس کے بغیر اب جب مغرب کی نماز ادا کی تو کیا ہوا ایک شخص نے ہاتھ میں کلم دوات لیے ہوئے حضرت کی قدمت میں کچھ کاغذ پیش کیے اثر پہ اقلاع مل گئی مغرب پہ رکا آ گیا اس کلم دوات سے اس کے غلط یہ تھی کہ حضرت سے رکے کی رسیب لے مگر وہ تو بچھارے ڈرے ہوئے تھے اب انہوں نے توجہ نہیں کی وہ کاغذات لے کر تشریف لے گئے اب ظاہر ہے کہ اگر فوری رسیب دے بہتے تو جلدی جلدی وہ محترم یہاں پہنچ بھی جاتے بہت کرنے کے لیے اور مرزا کا جانی جی تو پہلی پریشان تھے کنچیوز تھے تو انہوں نے کیا کیا وہ کاغذات لیے اور پھر سے چلے گئے اندر واپس پھر جب عشاء کی نماز کے لیے باہر آتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ ایک ہی مضمون کے دو رکے مولوی صنعہ اللہ صاحب کی طرف سے پہنچے ہیں نامعلوم دو رکوں کی کیا قرصی اب اتنے اب میں کیا کہوں مجدد ایمان مہدی اتنے انڈالیجنٹ اتنے چالاک حضرت اور ان کو یہ نہیں سمجھ آئی کہ دو رکے کس لیے بھی دیں بعد میں بھارا لوگوں نے سمجھایا آگے لکھا میں نہیں کہہ رہی اس وقت یہ اکدہ حل ہوا کہ غالباً دوسرا رکہ دستخط یعنی رسید لینے کی قرصی تھا مگر قاسد کو رسید کی ضرورت نہ ہوئی اتنے کہ پھر انہوں نے وہ رکہ جو ہے وہ پڑھنے کے لیے اہلِ مجلس کو سنانے کے لیے دے دیا کس کا رکہ مولوی صراعولہ امرسری صاحب کا جن کے مطلق کیا کہتے تھے کہ وہ ہرگز نہیں آئیں گے وہ بھی آگئے ان کا رکہ بھی آگیا اور اب یہ جب رکہ آگیا اور پڑھا گیا تو پریشانی مزید بڑھ گئی اب پریشانی کیا تھی کہ اگر میں بحث مباعثہ کروں گا تو جو مدہ میں میرا حال ہوا ہے میرے رپریزنٹیٹیو کا میرا حال اس پر چندہ مختلف نہیں ہونے والا تو اس پریشانی میں اب کیا شروع کر دی انہوں نے حجدے شروع کر دی اب اعتراضات شروع ہونے لگے ہیں ذرا غور کیجئے گا آگے لکھتے کیا ہیں جی حضرت صاحب فرماتے ہیں ہم تیار ہیں کس پار سے تیار ہیں آپ نے کس لیے بلائے تھا مباعثے کے لیے پیشکوئیوں کی فرطال کے لیے لیکن اب آپ کیا کہہ رہے ہیں ہم تیار ہیں تاکہ لوگوں کو دھوکہ لگے کہ ہم تو ایگرید ہیں جی تیار کس لیے ہیں لیکن کہ وہ یعنی سناولہ عمرت صریح صاحب ہفتہ اشراہ رام سے سب باتیں سنیں کیا کہہ رہے ہیں جی ہفتہ دہ سن مولوی سناولہ عمرت صریح صاحب یہاں بیٹھ کے آپ کا وات سنتے رہے ہیں آپ نے ان کو وات سننے کے لیے بلائے تھا آپ نے بلائے تھا کہ میرے پاس آؤ اور جو میری پیشنگوئیاں ہیں جن میں سے نظر المسیح کی دیر سو پیشنگوئیوں کا ذکر بھی تھا آؤ اور آ کے ایک ایک کی مجھ سے پڑھ پال کرو تم کہو یہ ایسے غلط ثابت ہوئی میں ثابت کروں گا کہ یہ سچی ہے اور پھر تمہیں اگر تم نے سچا ثابت کر لیا خود کو تو ہر پیشنگوئی پہ سور پیال نام بھی دوں گا یا کہت کے ایک لاکھ جماعت ہے تمہاری تمہیں ایک لاکھ تک دوں گا ٹھیک ہے جی اور اب کیا کہہ رہے ہیں ہم تیار ہیں جی ہم تیار ہیں کہ مولوی صاحب آ کے ان کی بحث ان کی باتیں سنتے رہے آگے سنیے جی آگے کیا لکھتے ہیں اگر اس کا منشاہ مباحثے کا ہو تو یہ اس کی غلطی ہے کیوں کہ اب مدد ہوئی کہ ہم مباحثات کو بند کر چکے ہیں کیا کہہ رہے ہیں جی اگر تو سناولہ صاحب آپ کا طریقے کار آپ کا مقصد آپ کے آنے کی غرض یہ ہے کہ آپ مجھ سے آ کر مباحثہ کریں گے تو ایسا تو ممکن نہیں کیونکہ مباحثات تو ہم بند کر چکے ہیں اچھا اس کے بعد اسی پیراگراف میں ایک اور جملہ انہوں نے اتراز کیا وہ کیا ہے ہمیں تاجب ہے کہ وہ کیوں گھومار کے ہاں جا کر اترے چاہیے تھا کہ مستفیدوں کی طرح آتا اور ہمارے مہمان خالے میں اتر آپ دیکھئے ناظرین آپ خود اتراز دیکھ لیں ہم تو کتنا مزید آ رہے کہ فلاں کے گھر میں آ کر کیوں ٹھہرے تم نے تو کاردیان میرے پاس آنا تھا تو فلاں کے گھر کیوں ٹھہر گئے پہلی بات تو یہ ہے کہ کاردیان میں سناولہ صاحب آ چکے اور آنے کے بعد آپ کو بھرپور انٹیمیشن بھی دے چکے کہ میں آ چکا ہوں بھئی آپ بتاؤ کس وقت آؤں تمہاری پریشن گوئیوں کی پڑتال کے لیے یعنی انہوں نے تو ایک طرح سے مرزا کادیانی صاحب کو کیا کہا بچنا مرزا کادیانی لو میں آ گیا تو اب وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ گھمار کے گھر میں جا کر رہے ہیں یا کسی چھمار کے گھر میں رہے ہیں آپ کی بلا سے آپ کام کی بات کریں نا اچھا ہاں کام کی بات تو آپ نے یہ بتا دی ہے اسی پیراگراف میں کہ آپ مبائے ساعت کو پنگ کر چکے ہیں اور مبائے ساعت سے جو انہوں نے توبہ کی تھی اطورہ میں آپ کو وہ بھی دکھا جاتی ہوں پہلے بھی میں آپ کو ایک لیکچر میں یہ ریفرنس پوٹ کر چکی ہوں آپ کو بتا چکی ہوں کہ چوبیس فریوری انہیس اہارہ سو نینانوے میں جے ایم ڈوئی صاحب تھے جو ڈسٹرٹ میں جس پریر تھے ان کے سامنے مرزا کادیانی صاحب نے ایک اقرار نامے پہ دستخط کیے تھے جس میں انہوں نے یہ لکھا تھا کہ وہ کسی شخص کے لیے کوئی بد دعا نہیں کریں گے کسی کو بحث مبائل سے کے لیے مقابلے کے لیے نہیں بلائیں گے مبائلے کی درخواست پیش نہیں کریں گے کہ یہ ثابت کر سکے کہ کون سچا کون جھوٹا کسی کے مرنے کی پیشنگو ہی نہیں کریں گے یہ ساری کے سارے پوائنٹ تھے اس اقرار نامے کے جس پر انہوں نے دستخط کیے تھے چوبیس فریوری اٹھارہ سو نینانوے ڈیڈ ڈیڈ رکھئے گا کیونکہ ڈیڈ بہت ہے چوبیس فریوری اٹھارہ سو نینانوے کو مبائل پاس سے توبہ کر دے مگر نیویمبر انیس سر دو میں وہ سناولہ صاحب امرض ساری کو پھر کیوں کہہ رہے ہیں کہ آئیے جناب پیشنگو یوگے پڑھتال کیجئے کیا بھول گئے تھے کہ میں نے ایسا کہا ہے کیا بھول چکے تھے کہ میں تو مبائل سار سے توبہ کر چکا ہوں اور پونے دین سال کے بعد پونے دین سال کے بعد سناولہ امرض ساری کو جب بلا لیتے ہیں اور پھر ماشاءاللہ سے جب سناولہ امرض ساری صاحب آ جاتے ہیں تو مرزا صاحب کی یاد داشت ایک دم سے وپس آ جاتی ہے بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ مولانا سناولہ امرض ساری صاحب کے آنے کا سن کر ان کو چھٹی کا دھوپ یاد آ جیا یعنی کہ اپنا اکران نامہ ہی یاد آ جیا اچھا تھی اب کیا ہوتا ہے اس اکران نامے کے ساتھ میں آپ کے سامنے گیارہ جنوری انیس سو تین کا رکے کا جواب لگت پہلے آپ نے دیکھا پیس جنوری انیس سو تین کا وہ ریفرنس جا دے کہ یہ پتہ چلا کہ مولوی سناولہ امرض ساری صاحب قادیان آگے اثر کے وقت اطلاع ملتی ہے مغرب کے وقت رکا پہنچتا ہے اور عشاء کے وقت وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں منظور ہے ہم تیار ہیں مگر ہوگا یہ کہ ہفتہ دس دن آ کے سناولہ امرض ساری صاحب میرے بات سنتے رہے ٹھیک ہے جی اور اس پہ ان کا کام پورا ہو جائے اب گیارہ جنوری انیس سو تین کو پجر کے وقت جب یہ حضرت اپنے حجرے سے بار آتے ہیں تو اس وقت کیا کرتے ہیں یہ ایک خط جو کہ انہوں نے سناولہ صاحب کے جواب میں لکھا ہوتا ہے وہ لے کر آتے ہیں اس خط کے الفاظ یہاں پر لکھے ہوئے ہیں اچھل حال میں سے پہلا ایک جو اس کا پیرا گراف ہے وہ آپ کے سامنے پڑھ دیتی ہوں آپ کا رکہ پہنچا اگر آپ لوگوں کی صدقے دن سے نیت ہو کہ اپنے شکوک و شبحات پیشکویوں کی نسبت یا ان کے ساتھ اور امور کی نسبت بھی جو دعویٰ سے تعلق رکھتے ہوں رفا کروائیں تو یہ آپ لوگوں کی خوش قسمتی ہوگی اور اگرچہ میں کئی سال ہوئے کہ اپنی کتاب انجامِ آتھم میں شائع کر چکا ہوں کہ میں اس گروہ مخالف سے ہرگز مباحثات نہ کروں گا اب یہی وہی بات ہے جو کہ مرزا کادیانی صاحب نے زمانی بھی کہہ دی تھی کہ میں مباحثنگ نہیں کروں گا کیوں کیونکہ میں تو اپنی کتاب میں لکھ چکا ہوں اور کتاب میں بھی انہوں نے یہی ریفرنس دیا ہے اسی جی اینڈوئی صاحب کی عدالت کے پیسلے کا اور اس میں جو انہوں نے اقرار نام آج و سائن کیا تھا اس کا اب یہ بھی سارا سن جھوٹ ہے مرزا کادیانی صاحب نے اقرار نامے پر دستخط تو ضرور کیے تھے لیکن مباحثات نہ کرنے والی بات جو ہے نا یہ مرزا صاحب نے جھوٹ کی کیونکہ میں آپ کو پھر سے ایک دفعہ یاد کروا دوں اقرار نامے کی دیکھ ہے چوبیس فروری اٹھارہ سو نینانوے چوبیس فروری اٹھارہ سو نینانوے اور اٹھو گلا سکین دیکھئے گا یہ سکین ہے جی مجموعہ اشتہارات جلد نمبر دو صفحہ نمبر تین سو نوے ہر اشتہار کے نیچے مرزا کادیانی صاحب ڈیٹ بھی لکھتے ہیں میں نے وہ ڈیج بہاں سے کٹ کر کے یہ اوپر آپ کے سامنے موٹی موٹی لکھ دی ہے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ چوبیس فروری اٹھارہ سو نینانوے میں مباہسے سے توبہ کرنے کے بعد پتیس مائی انیس سو پتیس مائی انیس سو ایک سال اور تقریباً سین ماہ کے بعد ان کو اچانک سے یاد آتا ہے کہ میں نے مباہسہ کرنا ہے مباہسے سے تو منہ کر چکے ہیں واضح طور پر توبہ کر چکے ہیں دستخط کر چکے ہیں گواہان کی موجودگی میں مگر پھر سے ان کو یاد کے آ جاتا ہے کہ جی ایک مباہسہ کرنا ہے اور کس کے ساتھ کرنا ہے منشی الائی بخصہ ٹھیک ہے جی اور ان کو اب کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ اسلام کے علماء اب بھی قائدے کے بوافق جس پچھے نبوں کے شراخت کے لئے مقرر کیا گیا ہے کادیان سے کسی قریب مقام میں جیسے کہ مثلاً بٹالہ ہے یعنی کہ بٹالہ میں آ جائیں یا اگر آپ آ سکتے ہیں تو خود کادیان میں آ جائیں اور ایک مجلس مقرر کریں غور کیجئے گا لفت ایک مجلس بکائے گا ایک میٹنگ سیشن جس مجلس کے سرگروں آپ کی طرف سے چند مولوی صاحبان ہوں جو علم اور برداشت اور تقویہ اور خوفے باری طالعہ میں آپ لوگوں کے نزدیک مسلم ہوں اور پھر آگے کیا کہہ رہے ہیں آگے ہوگا کیا جب یہ لوگ آ جائیں گے تو ہوگا کیا پھر ان پر واجب ہوگا کہ منصفانہ طور پر بہت کریں بہت کا لفت بھی لکھا ہے اور ان کا حق ہوگا کہ تین طور سے مجھ سے تسلی کر لیں اب یہ کب لکھ رہے ہیں جی اقرار نامے کے ایک سال اور تین ماہ کے بعد دعوت دے رہے ہیں مباہ سے کی مجلس کی اور وہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ تین طریقوں سے آپ مجھ سے تسلی کر لیں بہت کر لیں قرآن و حدیث سے کریں اقل سے کہیں اور پھر جتنے بھی خوارق اور عادت قسم کی قرامات ہیں میری ان سے بات کر لیں یعنی پروپر مباہ سے کی دعوت دے رہے ہیں تو پھر کیسے کہہ رہے ہیں آپ جی کہ میں تو مباہ سے آپ کاری نہیں سکتا مول بی صنا اللہ صاحب آپ یہاں کیوں آ گے میں تو مباہ سے سے باز آ گیا ہوا ہوں میری توبہ یہ تو ایک ایک سامپل ہے ایک اور اس سامپل پرش کرتی ہوں آپ کے سامنے اور وہ سامپل کیا ہے پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑوی وہ بھی ان کے بہت بڑا دشمن تھے جی یہاں تک کے گولڑا کی زمین پر تو لانت بھی سیجھ مرزہ کادیانی صاحب نے صرف اس پچاسے کہ وہاں پر پیر مہر علی شاہ صاحب سے تو ذرا یہ ایک اور سکین ملاحظہ کیجئے جی اس کے ڈیٹ بھی میں نے اوپر ساتھی لگا دیئے تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے اس کے ڈیٹ ہے جی 20 جولائی 1900 اسی مجموعہ اشتہارات جل نمبر دو کے صفحہ نمبر چار سو چالیس پہ اب یہاں پہ وہ جو مبائل سے کی جگہ تیک کر رہے ہیں وہ کیا ہے لاہور میں تو مناسب ہے کہ لاہور میں جو صدر مقام پنجاب ہے صادق اور قاضب کے پرکنے کے لیے جلسہ اطرار دیا جائے ادھر لکھ چکے ہیں کہ میں صادق اور قاضب جانچنے والی کو بیٹ نہیں کروں گا لیکن ایک سال اور چار مہینے کے بعد اب یہ پیر مہر علی شاہ صاحب گولوی کو بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ لاہور میں آئے جو کہ پنجاب کا صدر مقام ہے اور یہاں پر ایک جلسہ ہوگا جس میں صادق اور قاضب کو پرکا جائے گا اور ایک صرحہ پر مجھ سے مبائیسہ کریں مبائیسہ 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 وہی لگتے ہیں جس سے کہہ رہے ہیں کہ میں کر نہیں سکتا بھاگ رہے ہیں مبائیسہ ہرگز نہیں کروں گا یہ تیہ کر چکے ہیں یہی کہا نا انہوں نے مولانا سلاولہ عمری شریف صاحب کو کیونکہ مبائیسہ نہیں ہو سکتا ہمارا مگر یہاں پر پھر وہی لگت مبائیسہ اس سے مبائیسہ کر لیں مزے کی بات یہ ہے کہ اسی کے صفحہ نمبر چار سو بیالیس سے آگے وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ انتظام مکان جلسہ پیر صاحب کے اختیار میں ہوگا اب وہ جس سے کہہ پھر انہوں نے جلسہ کرنا ہے ایک ہفتہ پہلے بزریہ ریجسٹری مجھے اطلاع کر دیں تاکہ میں حاضر ہو جاؤں اگر میں حاضر نہ ہوا تو پھر بھی آپ مجھے قاضر سمجھ لیجئے گا اور اس کا جتنا بھی انتظام ہے وہ پیر صاحب کے اختیار میں ہوگا اور اگر ضرورت ہوئی تو پولیس کے اختر بھی بھولا لیے جائیں گے اور اس کے نیچے دستخط کر رہے ہیں جہاں ڈیٹھ ہے بیس چلائے انیس سو اور پھر اس کے دو صفحے اور آگے چلیے تو یہاں پر وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ چھوٹا موٹا مباہشہ نہیں ہوگا صرف اس مباہشے کے لیے بہتر ہوگا کہ پانچ ہزار کوپی چھپوا کر بزریہ چند نامی مولوی صاحبان پنجاب و ہندوستان میں اس مارکہ مباہشے کی آم شہرت بھی دے دیں یعنی چھوٹی موٹی بحث نہیں ہونی کہ ایک کمرے میں دس لوگ آپ کے آٹھ دس میرے بلکہ اس کے پانچ ہزار اشتہار بھی چھپوا کے بند تاکہ دھیر سارے لوگ ہی چٹھے ہوں اور پھر اگر پولیس پہنچے تو ٹھیک ساچی ترول بھی ہو نا آپ کی اور پھر دوسری شرط یہ ہوگی کہ موقع میں مباہشہ لہور ہوگا اور تجویزیں موقع پیر صاحب کے ذمہ ہوگی اور کچھ ہر دن نہیں کہ تمام قرائے مکان مباہشہ کا میں ہی دوں گا اب قرائے شرط بھی ظاہر ہے ماشاءاللہ کافی بھاری موٹی ہیں سامی تھے تو قرائے تو بڑے آرام سے دے سکتے تھے ایک لاکھ تو ان کی جماعت ہے کسی سے بھی چندہ لیں گے قرائے پورا کر لیں گے بہرحال اب کیا ہوا جی یہ تو ہو گئی میں نے چند مثالیں آپ کو دی کہ مرزا صاحب سناولے آپ نے صریح صاحب سے تو کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے موبائشہ کا صریح ختم کر دیا ہے موبائشہ نہیں کروں گا لیکن اب یہاں پر کیا کر رہے ہیں سناولہ صاحب کو جواب لکھ رہے ہیں وہی جواب جس کا پہلا پیراگراف میں نے آپ کے سامنے پیش کیا گیارہ جنوری کا گیارہ جنوری انیس سو تین اب اس میں کیا ہم کو شرطیں دے رہے ہیں آگے پہلے تو کہہ دیا کہ میں موبائشہ تو نہیں کروں گا حال بچہ آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ پیشنٹ کو یہاں مجھ سے میرے سامنے رکھیں اور ہم اس کی پڑھتال کرتے جائیں اور اس کا طریقہ کیا ہے پہلی شرط تو یہ کہ آپ منحاج نبوہ سے باہر نہیں جائیں یعنی وہ اتراز پیش کریں گے جو آہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یا حضرت ایسا پر یا حضرت موسیٰ پر یا حضرت یونس علیہ السلام پر آئید نہ ہوتا ہو تیرے ٹھیک ہے جی کر لیں گے اچھا دوسری شرط بہت انٹرسٹنگ ہے بہت انٹرسٹنگ بہت بہت سے سنیے گا ملفوزاز جلد نمبر دو سفا نمبر 680 اور یہ جواب ہے مولبین سناو لامنسری صاحب کے رکے کا جس پر انہیں شرط لکھے بھیجی کہ دوسری شرط یہ ہوگی کہ آپ زبانی بولنے کے مجاز نہ ہوں گے واہ جی واہ آپ آئیں جی تادیان ضرور ہیں بلکہ میرا دعویٰ ہے کہ آپ ہرگز نہیں آئیں گے اب آ گئے پہنچ گئے اطلاع مل گئی رکا آ گیا اب پریشانی بڑھ رہی ہے اب کیا اورے درجہ رہا رکھ بڑھ رہا ہے پریشانی سے پسینے گر رہے ہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کریں پہلا اطراز گھمار کے گھر میں کیوں رکے دوسرا اطراز میں مباعثات ہرگز نہیں کروں گا تیسرا اطراز آپ آ ہی گئے دلپل تو پھر زبانی بول نہیں سکیں گے آپ مجھ سے مباعثات نہیں کر سکیں گے پھر کیا کریں گے طریقہ بھی خود ہی بتا رہے ہیں آگے کیا کریں گے پھر آپ مختصر ایک سطر یا دو سطر تحریر دے دیں گے کہ میرا یہ اطراز ہے پھر آپ کو مجلس میں مفصل جواب بھی سنا دیا جائے گا لیکن اطراز کے لیے لمبا لکھنے کے ضرورت نہیں صرف ایک سطر یا دو سطر کافی ہے ٹھیک ہے جی ایڈرڈ ہوا ڈرنے کی کیا ضرورت ہے اب تیسری شرط کیا ہو ایک دن میں صرف ایک ہی اطراز آپ پیش کریں گے کیونکہ آپ اطلاع دے کر نہیں آئے بلکہ چوروں کی طرح آگئے ہیں اف بندے خدا لکھ لکھ کے کتابوں میں اس پہ ازامات جھار رہے تھے گالیاں دے رہے تھے ڈراغیں دے رہے تھے ڈھمگیاں دے رہے تھے اور اب اگر بندہ آگیا ہے تو آپ سکرے جی آپ چوروں کی طرح آگئے آپ نے اطلاع نہیں دی آپ کو دوسری وقت تیار ہونا چاہیے تھا جب آپ نے ان کو کال کیا تھا کیونکہ آپ کے تو بہت بڑا نشان ظاہر کرنا تھا اب وہ چوروں کی طرح آگئے جی تو اب وہ بیچارے جو مردل صاحب ہیں ان کے پاس بہت کم وقت ہے تو زیادہ وقت وہ دے نہیں سکتے کیونکہ انہوں نے کتابیں تباہ کرنی اب وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ ہرگز نہیں ہوگا کہ آپ وائز کی طرح ہم سے گفتگو شروع کر دیں اب اطلاع دیکھتے چلے جائیے شرائط دیکھتے چلے جائیے مردلہ کاجیانی صاحب نے ہتھر مگور کوشش کی تھی کہ مولدی صلی اللہ صاحب آ نہ جائے کہیں اور اگر آ ہی جائے تو پھر انہوں نے اب کسی طرح اس مبائل سے کو اس دسکشن کو اس میٹنگ سیشن کو روکنا تھا اور روکنے کا طریقہ سمجھ نہیں آرہا تو اب چھوٹے 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 اطراز اب کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ہرگز مفتگو شروع نہیں کرنی بے اکل مہ بند رکھنا ہے جیسے کہ سممون مکمن کیا بات ہے اچھا سممون مکمن رہیں گے تو اب یہاں پر مولانا سناؤلہ امریس سری صاحب کا اطراز تو بنتا ہے نا سممون مکمن کا کیا اطلب ہے گونگے اور بہرے سلیں گے بولیں نہ سہی یہ تو آپ کی شرط ہو سکتی ہے اب ہم بیچارے سنیں گے بھی نہیں یہ شرط آپ کیسے لگا سکتے ہیں بولنے کی شرط تو آپ نے اس لیے لگا دی کہ اگر وہاں پہ مولانا سا بولیں گے تو آپ کی پیشن گوئیوں کے کئی جھوٹ لوگوں کے سامنے آ جائیں گے آپ نے تو ان کو ایک رکھا دینا ہے جو آپ کو پکڑائیں گے اور آپ اس کو چھپا کر پڑیں گے اور خود ہی پڑھ کے تو ایک دم سے تقریف شروع کر دیں گے اب اگر مولانا ساہب سمون بکمن ہوں گے یعنی گونگے ہونے کے ساتھ ساتھ بہرے بھی ہوں گے تو پھر مجھے بتائیے کہ کس طرح سے پیشن گوئیوں کی پرطال کریں گے انہوں نے لکھ کر دیا آپ نے پڑھنا شروع کیا آپ نے بقائدہ ایک گھنٹہ آپ نے بہت کرنی ہے مرزا کادیانی ساتھ مولانا سہب کو سیخ دو سترہ تک لکھنے کی اجازت دے رہے اور ان دو سترہ کے جواب میں مرزا کادیانی سہب خود ایک کھنٹے تک ایک جواب سنائیں گے اور اس دوران مولانا سہب سنمن اور بکمن بھی ہوں گے گونگے ہونے کے ساتھ بہرے بھی ہوں گے یعنی اچھا جی اگر پھر آپ کو ایک گھنٹے کے بعد آپ کو اطلاع دیتی چاہے گی میں تین گھنٹے تک جواب دے سکتا ہوں آپ دو لائنے لکھ سکتے تیسری لائن بھی نہیں لکھ سکتے لیکن میرزا آپ تین گھنٹے تک جواب دے سکتے ہیں اگر ابھی تسلی نہیں مناظرہ کرنا پھلا ٹوپک پھلا ٹوپک پھلا ٹوپک پھلا ٹوپک پھلا ٹوپک پھلا جب اگلا پندرہ منٹ کے بعد بھی بھولنا شروع کرے تو بھولنے اس کو موقع نہیں دیتے میرا خیال ہے مرزا کاجیانی صاحب کہ یہ بڑی تسلی سے پڑھی اس لئے مکمل دور پہ ان کے پیروکار ہونے کے ناعتے ان کی سنک پہ عمل کرتے اچھا پھر تین خیل کے بعد تین خیل تک میں بھی دو تین چھتر سے زیادہ آپ نے کچھ لکھا رہی نہیں اور پھر مزے کی بات میرے سکیانی بھی تھوٹے پھلے آپ کے سامنے لگایا تھا جہاں پہ انہوں نے کیا کہا تھا کہ ہم تیار ہیں جہاں دھوکہ دیا تھا کہ ہم تیار ہیں اور تیار کس کے لئے ہے کہ ہفتہ دس دن ہفتہ اشرا غلب سے ہفتہ دس دن مولانا سراؤ لامنے سری ساہب یہاں آ کر باتیں سنتے رہے ہم تیار ہیں کہ وہ ہفتہ اشرا آرام سے سب باتیں سنو بولے نہیں صرف سنے اچھا یہاں سننے کہہ دیا آگے کہہ دیا سمون بکمون پتہ نہیں سمجھ نہیں آتی میرے سب آپ تو خود ہی بات کرتے ہیں کہ سننے اور یہاں پہ آگے منہ بھی کر دیا کہ سننے بھی نہیں سمون بکمون ہو جائیں بہرحل بہرحل مولانا سننولا ہم نے سری صاحب کی حمد ہے کہ وہ پھر بھی آگے اچھا یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ ایک دکھ دن تک بھی سننولا صاحب آکے مجھے مسل سے سنتے رہے ہیں اور آگے اجانک سے کیا ہو گیا اب اس پت میں آگے کیا لکھ رہے ہیں اگلے لفظ سنی ہوں ظاہر ہے کہ 11 دن تقریبا گزر جائے گا شرائط تے کرتے کرتے 12 کو آپ آئیں گے اور 12 13 14 دن کے بعد میں ویسی خیسر جاؤں گا تو وہ ہفتہ آشرا چلا گیا تو یہ ابھی تو ہفتہ آشرا کے لئے آپ نے کہا کہ سنتے رہو بیٹھ کے تم کہ آپ بزریا تحریر جو 72 ستر سے زیادہ نہ ہو ایک ایک گھنٹے کے بعد اپنا شبہ پیش کرتے جائیں میں دور کرتا چلا جاؤں گا آشرا یہ سارا تو سارا طریقے کار ہے مرزا کادیانی صاحب آگے بھی چلے جائیں تو آگے بھی یہ ہی بحث ہے آشرا جب وہ بندہ رکہ کا جواب لینے کے لیے پہنچ آت حضر ساپ کو جیسے کہ اچانت سے ان کو چکے سیلیکٹیو امنوسیہ اور پتہ نہیں کون کون سے ایسے ایلوین اور شکار تھا تو ان کو کچھ اور بات یاد آگے یعنی ایک اتنا ابھی باقی تھا وہ کیا لکھا جی بکیا اس سے لکھ کے اپنے خدام کے حوالے کیا یہ ستاسی سفیتے میں پڑھ رہی ہوں اور وہ حصہ رکہ کا یہ ہے بل آخر اس غلط کے لیے اب آپ اگر شرافت اور امان رکھتے ہیں تو قادیان سے بغیر تسبیہ کے خالی ہیں اور آپ نے امان ہے تو تسبیہ کے بغیر نہ چاہیے دو قسموں کا ذکر ہوتا ہے اب یہ بات بہت آہم ہے آگے دو قسموں کا ذکر کر چکا ہوں کہ ان لوگوں سے بحث نہیں کروں گا تو اب پھر میں اس وقت اسی اہد کے مطابق قسم کھاتا ہوں امیزہ دکھایا چوبیس پھر روی اٹھار سو نینانوے والا اس اقرار نامے کا ریفرنس موٹ کر کے انہیں قسم کھائی تھی کہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کو بھائیس نہیں کروں گا لیکن وہ قسم 12 ہاتھ توڑتے رہے اس دو آج کے سامنے پیش کیے ہیں اگر آپ چک کرنا چاہیں تو مشہور اشتہارات کے تمام اشتہارات چک کر لیں مرزا کابیانی صاحب جو ہیں وہ وفاق سے پہلے تک آخر عمر تک مباہلوں کی دعوت دیتے رہے مباہلوں کی دعوت دیتے رہے مناظروں کی دعوت دیتے تو اللہ کی قسم دی وہ کئی مرتبہ دوڑ لیکن میں اس لگ پھر ایک قسم کھا لیتا ہوں کہ اب یہ تو نہیں قسم ہے نا یہ تو نہیں تو قسم کھا رہے کہ میں کوئی بھی بات آپ کی زبانی نہیں سنوں گا وہی بات ایک ستر یا دو ستر یا حد تین ستر تک لکھ پیش کرے بڑا انٹریسٹنگ یہ طریقے کار کہ میرے پاس ایک بندہ آئے بچارہ اتنی دور سے سفر کر آئے میرے بھولانے پر آئے مگر آ کر زبان نہیں کھول سکتا ٹیپ لگا لے موں کے اوپر اور پھر ایک لائن لکھ دے جی اس پر جواب دے اور میں ایک گھنٹے تک بولو پھر گھنٹے کے بعد میں کہوں جی سمجھ میں نہیں آیا مزید بولو پھر میں دوسرا گھنٹہ بھی بولو اور ایک ہی سوال کے جواب میں میں تین گھنٹے تک بول سکو اور آپ کی مرزال نہیں ہوگی کہ کوئی کلمہ بھی زبانی بول سکے اور آپ کو بھی خدا کی قسم دیتا ہوں کہ اگر آپ سچے دل سے آئے ہیں تو اس کے پابند ہو جائی چنانسے یہ رکھا مولوی سناولہ صاحب کو پہنچا دیا گیا اور پھر تھوڑی دیر بعد مولوی سناولہ صاحب کی طرف سے جواب جواب آیا اب وہ جواب آیا وہ یہاں پہ publish نہیں کیا گیا وہ جواب کیوں بمشنی کیا گیا میں بتاتی کیونکہ انہوں نے کہا تھا آپ نے سنمن بکمن رہنا ہے اور مولوی سناولہ امری صاحب بڑے حیران پریشان تھے کہ میں باقی کنڈیشن سے فلفل کر سکتا ہوں مگر یہ بہرے ہونے ملی کیسے فلفل کر تو ظاہر ہے کہ انہوں نے یہ ساری بات اپنے رسکے میں لکھی تھی تو اب وہ اسے خدا کی تفن دی تھی اس پائدہ اٹھاتا نظر نہیں آتا جس بات کو ہم بار بار لکھتے ہیں کہ ہم مباحثہ نہیں کرتے اور اپنا اہد دنیا میں شائعہ کر چکے تو اب اس کا منشاہ یہ ہے کہ ہم خدا کے تحت کو توڑ دیں ہرگس نہیں ہوگا ہرگس نہیں ہوگا مگر اس کے بعد 1902 میں 1903 میں 1907 میں مرزا کادیانی صاحب بار بار مباحثوں کے چلنج دیتے نظر آنے جس مولوی صلو اللہ امرس صریح صاحب کے ساتھ ہرگس نہیں ہوگا کیونکہ وہ کہتے تھے کہ وہ ہرگس ہرگس کادیان میں نہیں آنے اب جب وہ کادیان میں آگئے ہرگس ہرگس نہیں ہوگا لیکن مرزا کادیانی صاحب کا نشان باہر طور کسی نہ کسی طرح قائم رہ حالان کہ نشان تو بڑے کھلے طریقے پر ٹوپ چکا ہے مولانا سناول امرس صریح صاحب ایک بہادر شیر کی طرح پہن چکے اب اکل مند لوگ خود سوچیں کہ یہ کون طریقے کہ وہ دو سطرے لکھیں اور پھر بہرے بھی ہو جائیں گونگے ہونے کے ساتھ بہرے بھی ہو جائیں پھر جواب بھی نہ سنیں اور آگے بھی کچھ نہ لکھ اب یہ طریقہ اثرار تھا جو مرزا کادیانی صاحب افتیار کرتے تھے اپنے پیروکار ان پر عظامات لگانا شروع کر دیتے ہیں گنڈی گنڈی گالیاں دیتے ہیں پھر بھی مانگتے ہو گدہ گری کرتے ہو پیسہ اکٹھا کرتے ہو کاروبار کرتے ہو ایسے کئی عظامات ہمارے مختلف مسلمان مجاہدی نے فتم نبوت بار بار ان لوگوں سے سنتے ہیں کیوں سنتے ہیں مجزہ کادیانی کی طرح اسی طرح شرائط کا امبار لگانا شروع کر دیتے کہ کسی نہ کسی طرح کسی نہ کسی شرط پہ آکر یہ مباعثہ تیہ ہونے سے رہ جائے اور پھر بھی اگر ایسا کوئی مباعثہ تیہ ہو جائے تو پھر راہ فرار اختیار کرتے